اللہ اسلام علیکم ورز کیسے ہیں آپ کو اللہ پاک آپ کے لیے یہ دن بہت آسان اور سکون والا بنائے آج بھی ورز میں بنا رہی ہوں چکن اور شرجم حضبن کی پسند ہوتی ہے بچوں کے لیے الگ سے چکن میرینیٹ کر کے رکھا ہوئے اور یہ بنا رہی ہوں کیونکہ حضبن کو پسند ہے آج سندے ہے تو میں نے کہا کہ ان کے آنے تک یہ بنج ہے رات کے ڈنر تک ابھی میں نے اس کو بھون رہی ہوں یوگرٹ پہ میں نے اس کو میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا اب میں اس کو بھون رہی ہوں یہ اچھی طرح فرائی ہو جائے تو اس کے بیٹ میں شرجم ایڈ کروں گی اور پھر اچھا سا رات کو ڈینر میں پریزنٹ کروں گی یہ جو چکن اور شرجم کو بنائیں ویورز یہ بہت ہی تیسٹی بنتا ہے بچے بھی بڑے شوک سے کھاتے ہیں اور بڑے بھی کیونکہ سندے ہے کچھ نہ کچھ وہ فیملی میں ہوتا ہے سپیشل بنا جائے بچوں کے لیے الگ چکن میں نے کیا ہوا ہے اوون میں وہ ریڈی کروں گی اور ہزبند کے لیے یہ چکن اور شرجم جو ہیں یہ ریڈی ہو رہے ہیں دیکھیں کلر کتنا اچھا آیا ہو ہے ابھی تھوڑا سا گون جائے پھر شرجم ایڈ کروں گی پھر اس کے بعد اس کی گارنشنگ کروں گی تو اللہو جی ویورز تو اب یہ شرجم اور چکن جو ہے ریڈی ہو چکے دیکھیں کتنا پیارا پک کے اس کی سمیل اتنی زبردست آ رہی ہے اس کا کلر اتنا زبردست آیا ہے ابھی میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں تو دیکھئے گا بڑا زبردست کلر آیا ہے آپ بھی گھر میں بنائیں بڑی سمپل ڈش ہے لیکن بڑی ہی ٹیسٹی ہے ابھی میں اس کو گارنشنگ کروں گی بس یہ ہوتا ہے کہ جب آپ خود نہ بنا رہے ہوں کوئی دوسرا بنا رہا ہو تو تھوڑی بہت بلندر ہو ہی جاتے ہیں ظاہر ہے جب کچھن میں بندہ گھوسا ہو تو بلندر نہ ہو تو پھر اس کا مزہ ہی کیا چلے جی ہم یہ ڈش آؤٹ ہو چکا ہے اب ہم جی گارنشنگ کریں گے دیکھیں کتنا زبردست کلر آیا ہے اس کی اوپر ایگز لگاؤں گی کارٹ کے بوائل کی ہوئے تھے میں نے یقین کریں یہ گھر میں آپ خود بھی بنائیں اتنا زبردست ٹیسٹ ہوتا ہے کہ بندہ انہیاں چاڑتا رہتا ہے آئی ہوگ گھر میں آپ ٹرائے کریں گے اور میری بنائے ہوئی ڈش کو آپ ضرور عزبائیں گے تینکیو بری مچ اللہ حافظ تینکیو بری مچ